برموز میزائل کی ناگ پر یہ کیپ کیوں لگایا جاتا ہے تاکہ میزائل کی ریم جٹ کور کو کوئی نقصان نہ ہو اور اس میں پانی بھی نہ جائے میک 3 پلس کا مطلب کیا ہے؟ میک نمبر کا مطلب ہوتا ہے کسی وسطو کی رفتار کا دھونی کی رفتار سے تلنا اور میک 3 کا مطلب ہے دھونی کی رفتار سے ہوا میں تین گناہ تیج گتی سے چلنا اور میک 1 کو ہم دھونی کی رفتار مانتے ہیں چلی اب بات کرتے اس میں لگے گائیڈن سسٹم کی یعنی اپنے نیسانے کے ہلنے ڈولنے کے سمیں اپنی دیشا کیسے بدلتی ہے؟ برموز کی ناگ کے پیچھے ایک سیکر لگایا جاتا ہے اس کا کام اپنے ٹارگیٹ کو سرچ کر کے اس کی صحیح لوکیشن کا پتہ لگانا ہوتا ہے اس سیکر میں تھرمل ایمیجنگ، انفرنیڈ ایمیجنگ اور پلاتفرم اسٹیبریشن جیسی ٹیکنیک کا استعمال کیا جاتا ہے مطلب ٹارگیٹ چاہے رکا ہوا ہو، چلا ہوا ہو، شپا ہوا ہو یا ایک بار لوک ہوا تو بچے گا نہیں برموز میسائل کے سیکر کے پیچھے لگا ہوتا ہے کنٹرول سسٹم جو سیکر کے دوارہ دی گئی انفرمیشن کے ادار پر میزائل کے صحیح راستے پر رکھتا ہے